اسلام علیکم بیورز آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی لزیز اور گھر میں جھٹ پٹ سے بن جانے والی اچاری چکن جس کے لئے سب سے پہلے آپ لیں گے ایک کڑھائی اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا تیل تیل ڈالنے کے بعد آپ اس میں شامل کریں گے جولین کٹا ہوا ادرک جب آپ ادرک ڈالیں گے تو اس کو تھوڑی دیر فرائے کریں گے جب آپ کا ادرک اچھی سے فرائے ہو جائے براون نہیں کرنا ہے تھوڑا فرائے ہو جائے تو آپ اس میں ڈالیں گے آپ کی چکن چکن میں نے بونز والی ہی لی ہے بونلیس بھی لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو پھر اس چکن کو آپ اچھی طریقے سے فرائے کریں گے اور تھوڑے دیر کیلئے ڈھکا ڈھکے رکھیں گے اس کے بعد آپ اس میں شامل کریں گے واریکٹی ٹماٹر ٹماٹر ڈالنے کے بعد آپ ان ٹماٹروں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے چکن میں اور اس کو ڈھکا ڈھکے رکھیں گے تاکہ تماتر آپ کے گل جائے اس کے بعد آپ اس کے اندر مسالے شامل کریں گے جس میں آپ ڈالیں گے نمک اس وضائقہ یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑی سی حلدی آدھا سی ایک چاہے کا چمچ پھر زیرا آدھا چاہے کا چمچ لال میرچ صرف کلر کے لیے آپ اس میں ڈالیں گے حلدی کے اوپر اور پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھکا ڈھکے رکھیں گے ڈھکا ڈھکے رکھنے کا مقصد ہے کہ آپ کے تماتر اچھے طریقے سے گل جائیں جب آپ دیکھیں کہ تماتر تھوڑے گلنے لگے ہیں تو آپ اس میں شامل کریں گے اچار گوش مسالہ اچار گوش مسالہ ڈالنے کے بعد آپ اس کی تھوڑی سی تیز آنچ پر بنائی کریں گے تیز فلیم پر بنائی کریں گے اور آپ کی ساتھ ساتھ آپ کی تماتروں کو بھی آپ گلتہ دیکھتے جائیں گے پھر آپ اس میں شامل کریں گے کم سے کم دو سے تین بڑے چمچ دہی دہی میں میں نے تھوڑا سا زیرہ اور کالی مرچ بھی ڈال دی ہے اور اس کو مکس کر لیا ہے اس کو شامل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے اپنے سالن میں مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ اچھے سے آپ کی چکن گلت جائے تھوڑی دیر ڈھک کر ڈھکی رکھیں گے پھر آپ اس میں کالی مرچیں ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہرا دھنیا آخر میں بھی ڈلے گا اور ابھی بھی ڈلے گا چکن گلنے تک پکائیں گے اور مزیدار سی اچاری چکن تیار ہے جس کو آپ چوب کی ہوئے ہری دھنیا اور بڑی والی ہری مرچوں سے گارنش کر کے سرپ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کریے گا تھانک یو فور ووچنگ با بائی